امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لئے ابھی بھی صدیان چاہیے امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لئے ابھی صدیان چاہیے امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لئے ابھی صدیان چاہیے امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لئے ابھی صدیان چاہیے امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لئے ابھی صدیان چاہیے امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لئے ابھی صدیان چاہیے امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لئے ابھی صدیان چاہیے تو بابا جی نے جو دلے دی اور جس جس پسام پر جو کچھ سا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہونکے رہنا ہے وہ ہونکے رہنا ہے اور نہیں ہماری بات تو بابا جی ہمارے لئے باتا کر کرے کہ جب زہیر الدین پاور لڑنے کے لئے آیا نا رانہ سانگا کے ساتھ تو زہیر الدین پاور کی فوج تھی دس ازار اور رانہ سانگا کی فوج تھی ازار تو زہیر الدین پاور میں جب دیکھا گا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے ابھی ہم سب کو شہید کی کر بھی آ جائے گا تو پوری فوج نے اس نے دیکھا کہ بس بلی پیت رہی ہے تو اس نے پھر بتایا کیا کہا پڑا خوبصورت تاریخ کی جمعہ جو حجتہ بھی بابا جی کے مون سے تھا یہ باتیں سب ہمارے لئے ہیں یہی باتیں سب کو یقین ہے نہ مرنا ہے سب کو یقین ہے تو حضرت دیف زہیر الدین پاور کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر پھر ایک حادت بھی شام سے ہو جائے پھر ایک حادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے جب یہ نام لگایا تو دس ہزار زہیر الدین پاور کی پہنچ مسلمانوں نے اکسی ہزار کا سکتومر نکال کے رکھ دیا یا جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر سرشان سے انہوں کے نام پر مر جائیں اور جانا تو ہے نا سارے کہتے ہیں بابا جی اچھے ہو جائے گا بیٹھے ہو جائے گا لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھانے کیا ہوا ہے اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے ابھی تو ہم بھی چلے جائیں یہ پسل نہیں یہاں کیا کیا ہوگا ہاں اور یہ یاد رکھنا یہ ہماری مسجدیں یہ ہمارے مدارس یہ ہماری ساری چیزیں یہ مسجدیں ہماری تربیتگاہ ہیں یہ مدارس ہماری چھامنیاں ہیں اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی کارک بن زیاد ہے کوئی محمودِ غضلنی ہے کوئی اورنزیب آدمجیر ہے کوئی ممتاز قادری ہے اور جناب کوئی غاضی شکیر ہے اور ان کے سبھیل حضرتِ امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم ایش کے رسول قاسم ایش کے رسول پاسبانِ ناپس عزتِ رسول اور جناب قائدِ عظیمت اور قائدِ ملتِ افرامیہ حضرتِ امیر المجاہدین ہیں اور اہی پاس اب تحریک کی تو اب چلو ذرا اس طرح سے تحریک کا کام کریں اس طرح سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے اقل محکم اد اصار سے چونوں چند اقل محکم اد حساسہ چونوں چند اس اریا اظ لباسہ چونوں چند غب кнопہ collection دا عقل ہے جس کے اوپر بڑے غببے بہنے ہوئے ہیں کہ چوکے جناچے آگے پیچھے نُفا کیا ہے نبخان کیا ہے کہتا ہے اس اریا اس لبن کبصہ چند اور بابا جی نے کیا کیا ہے بابا جی نے ہو کیا ہے کہ سارے قدرے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے لیکن بابا جی نے برمایا نہیں برے بدنصیب جو قرار تک نہ پہنچے برے بدنصیب جو قرار تک نہ پہنچے درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے دلے یار یہ ہے کہ حرور کا دین تک پر آئے اسلام کا پرچم گلند ہو امور کی عزت اور ناموز کی بات پڑی تلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیت کا راستہ روگنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا دیا ہوتا بانکہ اس سے تس بھی تس بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندو کے تفلد میں نہ ہوتا لیکن یہ یاد لگنا جو سوڑے کو رہنگا ہو کرنو جو سوڑے کو پڑ پڑھنگا ہو کرنو اپنے منافقی سوڑے پڑھو بھی بنانو لگایا جانا رہا سوڑے پیوں کو بھی نہیں لگیا جانا موسیقی بھی 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 موسیقی